اسلام علیکم گائز ریسپی شیئر کر رہے ہیں جی آپ کے ساتھ آج بیسن سے بنی روٹی کی بیسن کے ساتھ ساتھ ہم اس میں استعمال کریں گے تازہ میتھی یہ دونوں انگریڈنس زیادہ سے بھرپور ہیں اور سب سے اہم بات کم بجڈ میں بننے والی یہ روٹی انتہائی فائدہ مند ہے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ ڈیڑھ کپ ہم نے لیا ہے بیسن ایک کپ میدہ شامل کریں گے اس میں دو کپ اس میں جائے گا آٹا ہم لال چکی کاٹا اس میں استعمال کریں ڈیڑھ کپ بیسن ایک کپ میدہ اور دو کپ لال آٹا آپ اسی ریشو کے ساتھ ان تینوں انگریڈنس کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے سفید زیرا کلونجی ایڈ کریں گے اس میں 3 ٹیبل سپون کٹا خوشک گھنیا جائے گا اس میں 3 ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے رڈ چلی پاورڈر نمک شامل کیا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون خوٹی لال مرچ ایڈ کر دیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون اچھا 1 ٹیبل سپون نمک ہم نے اس میں اور ایڈ کر دیا ہے ٹوٹل 3 ٹیبل سپون نمک اس میں ایڈ کیا جائے گا ہری مرچ شامل کریں گے اس میں 2 ٹیبل سپون ایک سے ڈیڑھ کپ ایڈ کریں گے اس میں چوب کیا ہوا ہرہ پیاس تازہ میتھی شامل کریں گے اس میں ڈیڑھ کپ ان تمام انگریڈنٹس کو ایکوالی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس بے ضرورت پانی استعمال کریں گے اور اس آٹے کو مکس کر لیں گے جب سارا آٹا اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے بلکہ گیلے ہاتھوں سے اسے نرمی کے ساتھ گوند لیں گے شفٹ کریں گے اسے ایک دوسرے برطن میں ہلکا سا پانی اس کے اوپر لگائیں گے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد آٹے کو دوبارہ گیلے ہاتھوں سے گوندیں گے آٹے کی یہ دو بلکل سیٹ ہو چکی ہے اچھا اب یہ آٹا نہ تو ہاتھوں پر جبکے گا اور نہ ہی یہ برطن کے ساتھ سٹک ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ آٹا بلکل ریڈی ہے اور اس کی ہم اب بہ آسانی روٹی بنا سکتے ہیں آٹا جب اس طرح کی کنڈیشن میں آجے تو اسے دس منٹ کے لیے دوبارہ سے ریسٹ دیں سوفٹ لی اس کا پیڑا بنائیں روٹی بنانے کے لیے ہاتھوں پر تھوڑا سکھا لگائیں گے اور ایک نارمل سائز کا پیڑا بنا لیں گے نرم ہاتھوں سے اس پیڑ کو کر لیں گے گول ڈو کے اس پیڑے پر دونوں سائٹ پر سکھا لگائیں گے اور اس کی روٹی بیل لیں گے روٹی پر ہم لگائیں گے مکھن آپ چاہیں تو دیسے گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں رول کریں گے اور دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا لیں گے اس کے دونوں سائٹوں پر اچھی طرح سے سکھا لگائیں گے اچھا جتنا نرموں ملائم اس روٹی کا آٹا ہے اتنے ہی نرمہاتوں سے ہم اس روٹی کو بیل لیں گے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح روٹی بیلنا اور پھر سے اٹھا کر پین پر ڈالنا تھوڑا ٹرکی لگے تو آپ کسی صاف کپڑے پر رکھ کر اس روٹی کو بیل لیں اور پھر بہ آسانی اٹھا کر اسے تبے یا نونسٹک پین پر ڈال لیں روٹی کی نیچے والی سائٹ جب تھوڑا پک جائے اور اوپر والی سائٹ کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے تو اس کو ٹرن کر لیں دونوں سائٹ پر مکھن لگا کر اس پر خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک اس کو پکائیں تقریباً ایک سے ڈیرمنٹ کے لیے ہم اس روٹی کو میڈیم فریم پر پکائیں گے اور ہماری مزیدار روٹی جی ہو گئی ہے تیار ساتھ بنا لے جن دہی پودینے کا راہتا یا پھر اس دیسی ناشتے کو کریں گرما گرم چاہی کے ساتھ انجوئے it's totally up to your choice share your feedback and don't forget to press bell icon for more interesting ideas